اگر ہمارے مان سمان پر کوئی بہتر کھی ہے تو ہاری بھٹی ہے اور بھٹی ہے وہ بھٹی ہے وہ تھوڑا جارہی ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں پریانکہ گاندھی نے یہ نعرہ لڑکیوں میں جوج بھڑنے کیلئے دیا ہے لیکن یہ جوج ایک مہیلہ کیلئے اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ منج سے گالیاں دینے لگیں نمسکار ڈالیڈر ہندی اکنی وصیم اختر ہم باق کر رہے ہیں یوپی کے زلہ بریلی کی یہاں ایک ویدھان صبح سیٹ نواب گنج ہے نواب گنج کا قضبہ سیتھل ہے سیتھل میں ایک چناوی صبح تھی اس صبح میں رابی آختر بھی حصہ لے رہی تھی رابی آختر نے نواب گنج سے ویدھان صبح سیٹھ کے لیے آویدند کیا ہے وہ جب بولنے کے لیے کھڑی ہوئی تو انہوں نے بہت کچھ ایسا کہہ دیا کہ جو پکڑے جانے والا تھا پکڑ بھی گیا ہے ہم بیکار ہیں میرے حساب سے کسی مسلم کو یہاں سے نہیں لگا جائیں گے کیونکہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ سو سال تک ہم نے راج کیا اب یہ ہمارے لوگوں نے تو چہدہ سال تک راج کیا اس کے بعد آدھ ہم بیکاری بنے ہوئے تو تمہاری تو کئی بھن سو سال تمہاری اوقات کیا ہے ہمارے سوال میں ہماری میند کی چلی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ایسے کے چلی گئی اگر ہمارے مان سممال میں کوئی بات آتی ہے ان کا یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ گالیاں دیتی سنائی دے رہی ہیں ڈالیڈا نے اس سمبت میں ان سے بات کی اور ہی جاننا چاہا کہ گالی ان سے چوک سے نکل گئی یا انہوں نے جانبوچ کر دی ہے انہوں نے ہمیں جو کچھ بتایا ہم آپ کو بھی سنوائیں گے کہ گالی دینے کی وجہ کیا تھی اب اس ماملے کو لے کر کانگریز کے لوگ گھر گئے ہیں خاص طور سے اس کارکرم میں نگر ادھیک بھی موجود تھے وہ اس ماملے میں ابھی چپ ہیں لیکن ذلات جیکش نے اس میں کارروائی کرتے ہوئے پردیش نے ترود کو لکھ دیا ہے کہ رابیہ افتر کی صدس سیتہ استھگیت کی جائے رابیہ افتر کے بارے میں جانکاری یہ ہے کہ وہ حال ہی میں کانگریز میں شامل ہوئی ہیں اس سے پہلے وہ پیس پارٹی کے ٹکٹ پر بریلی کینٹ سے چناؤ لڑ چکی ہیں اچھے خاصے ووڈ بھی ملی تھے لیکن اب وہ نواب گئن سے ٹکٹ مانگ رہی ہیں رابیہ افتر کے بارے میں اگر ہم پولیس ریکارڈ کی بات کریں تو وہ سٹھا کنگ بتا اور درج ہیں گرفتار بھی ہو چکی ہیں اور جیل بھی جا چکی ہیں کانگریز پہلے ہی اس معاملے میں گھر رہی تھی جب انہیں صدس سیتہ دلائی گئی تھی اخباروں میں ہنگامے کے بعد کانگریز نے تا بغنے جھاک کے دکھائی دے رہے تھے اب یہ نئے بیوات کھڑا ہونے کے بعد کانگریز کے لوکل پدہ دکاریوں کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پردیش نے ترد کو لکھ دیا ہے کہ ان کی صدس سیتہ استحقیت کی جائے بھائیہ ایک بات بتاؤ میں نے اس میں کیا غلط کہہ دیا ہے آپ بس اتتہ بتا دو میں یہ نہیں کہہ رہی میری جیسی بولو اماندار نہ بتاؤ نہیں ایسا ہے نہ تو میں نے جان بوچ کے گالی تھی یا میرے مجھ سے نکل گئی گالی ایسا نہیں ہے میرے ایک کوئی بیٹھا تھا وہاں پہ منج پہ جب میں گئی تین چار لوگ اور بھی تھے اپنے وہی پتیاشی پتیاشی جب وہ اسلام ببو جی آئے تو بہاں کی پبلک جو تھی وہ اندر سے ان سے کھولی بھی یہ بارہ سال کے بعد یہ مطلب لوٹے یا دس سال کے بعد لوٹے وہاں یہ جکر چرچہ کا مشہ بن گیا کہ آپ بارہ سال کے بعد آئیں بارہ سال کے بعد آئیں اس طریقے سے تو بہاں پہ کوئی بڑھن بیٹھے ہوئے تھے اور بہاں کے لوگ تو یہ بتا رہا تھے کہ کمہار تھے یہ کمہار ہیں اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ میرا تو ابھی زیادہ سافتہ بھی نہیں پڑا ہے تو ان کا کہنا یہ تھا لےو اب جو ایسا ہے ہم تو بیٹھے ہوئے تھے اس ٹیم ہمارا بھاستر شروع بھی نہیں ہوا تھا اب دیکھو لےو جو ایسا ہے کہ اب مسلمانوں نے لانڈیوں کو انرسی میں بیٹھال دو اور نیتا دیری میں مسلمانوں نے ابا عورتوں کو اتار دو خود کا چوڑی پہن لی ہیں یہ وہ کہہ رہے تھے تو ایک ہمارے ساتھ میں تھے وہ بولے آرے بابا ایسی باتیں مت کرو جاؤ آپ ان کی بات مجھے بری لگی میں تمہیں بتاؤں مجھے بری لگی تو میں نے بسیم بھائی جب میرا نمبر آیا تو میں نے اپنی بات رکھی پہلے پورا آپ ویڈیو دیکھنا اس میں تو مجھے یہ بات بری لگی کہ یہ کونسی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی مطلب عورتیں روٹوں پر پہنچ گئی ہیں جب تم اتنا پرشان کر رہے ہو تب ہی تو ہم روٹوں پر نکلے بنا ہم روٹوں پر نکلنے والے تھوڑی تھے اب بھائی کوئی تو دکھ لے گا سیدھی سی بات ہے کوئی اتنی عورتیں نیتاگیری کر رہی کوئی تو نکلے گا جب میں بولتے بولتے میں نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سو سال تک ہم نے راج کیا نباب بنج پہ سیدھا کہیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا سو سال تک راج کیا تو ہماروں نے بھی چودہ سو سال تک راج کیا اور آج ہم بھیکاری بن گئے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ تب کون کیا بن جا ہے اس کا کوئی بہت بڑی بات نہیں چودہ سو سال تک کے راج کرنے کے بعد آج ہمارا بچہ بچہ جو ہے ایڈیوکیشن نہیں مل لی بچے کو ہمارے کوئی نوکری نہیں مل لی یہ کچھ بھی نہیں مل لی اس طریقے کی بات ہوتی رہی اور میں نے کہا اب آجاؤ عزتوں پہ اگر ہماری عزت کو کوئی تار تار کرتا ہے ہماری عزت کو کوئی بدنام کرتا تو ہم ایسا کر دیں گے اور ایسا کروا بھی لیں گے اس میں میں نے کیا غلط کہا ہے تو اس کو تو بندے کی اس کی بات وہ منج پہ تو بول نہیں رہا جو اس کی کوئی سن لیتا ٹھیک میری منج کی بات یہ ریکارڈنگ کر کے اور میرے اپنے ہی لوگوں نے کری مجھے سب پتا ہے کس نے کری ہے کر کے اور بائرل کر دی